نمسکر ٹی این پی نیوز دیکھ رہا ہے آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ جابیدلی خبروں کی شرات کریں گے اتر پردیش میں نگر نکاہ چناؤ کے دوسرے چرل کی ووٹنگ گروبار کو سماپت ہو گئی ہے اور دوسرے چرل میں 38 زلو میں متدان ہوا اس سے پہلے پہلے چرل کی ووٹنگ یو پی کے نگریاں نکاہ چناؤ کے پہلے چرل میں پردیش کے نو منڈلوں کے 37 زلو میں 52 فیزدی متدان ہوا تھا اب سب کو 13 مای شانوار کو نتیجوں کا انتظار ہے اور نتیجوں سے پہلے کیے گئے سربے میں 17 نگر نگم میں ہار جیت کا ایکزٹ پول کیا گیا ہے ان میں سے دو سیٹوں پر بی ایس پی کو بڑت مل رہی ہے تو پندرہ سیٹوں پر بی جے پی کا قبضہ ہو سکتا ہے نگر نگم چناؤوں میں بی جے پی بی ایس پی اور سپا کے بھی جتر کونی مقابلہ دکھائی دے رہا ہے ادھر پاکستان کے پور پردان منتری عمران خان کو منگلبہ ریانی کی نو مائی کو اسلام آباد کے ہائی کوٹ سے گرفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد سے دیش میں تناؤ جیسا ماحول ہو گیا ہے عمران کی گرفتاری سے ان کے ناراض سمرتگوں نے کئی پرمک شہروں میں ہنسک پردشن کو تیج کر دیا عمران خان کی گرفتاری کے بعد رازانی اسلام آباد میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے حالان کی پولس سے ملی جانکاری کے مطابق دیش کی رازانی اسلام آباد میں ہنسا کی عبیتہ کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے ادھر انفرسٹریکچر لیزنگ اینڈ فائننشیل سروسید سے سمبندیت کثیت انیمیتتاؤں سے سمبندیت ایک ماملے میں راستروابادی کانگریس پارچی کے پردیش عدیقشہ جائن پارچل کو پرورتن نردشالہ نے طلب کیا گیا ہے پارچل کو بارہ مائی کو جانچ ایجنسی کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا ہے اس سے پہلے آئی ایل اینڈ ایف ایس سے جڑی منی لانجنگ جانچ میں کوہنور کنسٹریکشن کو دیے گئے کرج کے ماملے میں ایڈی نے این ایس سے راز ٹھاکرے کو طلب کر پوچھتاج کی تھی ایڈی نے ای ڈی وو ڈلی دورہ دائر پراتمی کی اور ایس ایف آئی او ممبئی دورہ آئی ایف ایل ایس گروپ آف کمپنیز اور ان کے پرمک پروندک کیے کرمیوں کے خلاف درز اس رکایت کے آدھار پر آئی ایل اینڈ ایف ایس ماملے میں جانچ شروع کی تھی ادھر بارتی ہے کشتی ماہ سنگ اور چار ان خیل سنگٹنوں میں اون پیڑن کے آروپوں سے نپتنے کے لیے آنترک شکایت سمیتی نہیں ہونے پر راستی مانوہ دکار آئیوگ نے سنگیا لیا ہے اس نے یوبا ماملوں اور خیل منترالے کو نوٹس جاری کیا ہے این اے چار سی نے بھارتی خیل پرادی کرڑ بی سی سی آئی اور بھارتی اکستی ماہ سنگ سمیت پندرہ آنے راستوی خیل سنگوں کو نوٹس بھیجا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس قانون کے مطابق شکایت کی گئی آنترک سمیتی نہیں ہے نوٹس میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ کچھ کے پاس سمیتی ہے تو وہ اچھت طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے یہ نوٹس ایسے سمیت میں آیا ہے جب کئی پہلوان مہلہ پہلوانوں کے یون اتپیڑن کے عروفوں کو لے کر ڈیبلو ایف آئی ادھکش اور بھارتی جرطہ پارٹی کے سنسر برد بھوشن شہرون سنگ کے خلاب جنتر منتر پر ورود پردشن کر رہے ہیں ادھر مہاراست نو نرمال سینہ کے پرموک راستو شاکرے نے بیہاریوں اور ہندی بھاشیوں کے خلاب آپتی جنک ٹپوری کر شیطرباد فیلانے اور دھمکی دینے کے معاملے میں عدالت میں لکھت روپ سے معافی مانگی ہے عدالت نے ان کا معافی انامہ منظور کر لیا ہے اس کے بعد ان کے خلاب مقدمہ سماپت ہو گیا ہے ان کے خلاب جمشید پر کے سیناری میں رہنے والے صدیر کمار پپو نے شکایت واد درج کر آیا تھا یہ معاملہ نو مارچ دویار ساتھ کا ہے ممبئی میں منسے کے استعابنہ دیوست پر راستو شاکرے نے بیہاریوں اور ہندی بھاشیوں کے پرتی آپتی جنرکٹی پڑی کی تھی ادھر ریلوے نے سینا کی اگنی پتی اوجنا کے تیت سیوہ نرویت اگنی بیروں کو پندرہ پرتیشت آرکشل ملے گا ریلوے اپنے بیوین بیواغوں کے تیت سیدھی بھرتی میں عراج پتریت پدوں پر پندرہ پرتیشت کا آرکشل پردان گرنے کا فرصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی اگنی بیرو کو آئیو سیما اور شاریرک دکشتہ پرکشا میں بھی چھوٹ دی جائے گی لیول ون میں رکھت پدوں کو ریلوے بھرتی سیل سے بھرا جائے گا جبکہ لیول ٹو کے پدوں پر بھرتی پرکریہ آر آر بھی اور آئیو جت کرے گی اس کے لیے اگنی بیرو کو لکھت پرکشا پاس کرنی ہوگی حالانکہ انہیں شاریرک دکشتہ پرکشا سے چھوٹ ہوگی سیبہ نروی تکنی بیرو کے پہلے بیچ کو آئیو میں پانچ بشے کی چھوٹ ملے گی ادھر پریہا گراج میں مافیا اتیک احمد کے قریبیوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے ان پر ہائی کوچ کے وکیل کی زمین گب جانے کا عاروپ ہے پیڑت کی شکایت پر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے مافیا کے گرگے نور حمزہ سمیت گیارہ پر معاملہ درج کیا گیا ہے اتیک کی موت کے بعد اس کا خوف بھی ختم ہو گیا ہے اور پیڑت آگے آ کر مافیا کے قریبیوں کے خلاب لگاتر معاملے درج کرا رہے ہیں یو پی ایس ٹی اپ اتیک کی ہزار کروڑ روپے کے بینامی سمپتیوں کی پڑتال کر رہی ہے ادھر پاکستان سرکار آج ایک سو ننیان میں بھارتی مچواروں کو رہا کرنے جا رہی ہے یہ سبھی اپنی سزا پوری کر چکے ہیں یہ سبھی بھارتی مچواریں اٹاری باغا بوجر کے راستے بھارت آئیں گے یہ بھارتی مچواریں گلتی سے بھارت کی سرحد پار کر کر پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گئے تھے اس کے بعد پاکستان کی سرکار نے ان سبھی کو جیل میں ڈال دیا تھا ادھر ایرک گارسٹی بھارت میں امریکی کے نئے رازدود ہیں بھارتیوں کے لیے امریکی ویزا کے لیے پرتکشہ کا سمیں کم کرنا نمبر ایک پرات مکتا ہے بھارت میں امریکہ کے نئے رازدود ایرک گارسٹی نے ایسے سمیں کاریوار سمالا ہے جب پردان منتری نریندر مودی 22 جن کو راج کیا یاترہ پر امریکہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں امریکہ اس سال بھارتیوں کو دس لاکھ سے ادھک بیزا جاری کرنے کی رہا پر ہے دکشڑ اور مد ایشیا کے ساہیق بیدیش منتری ڈوناللو نے اپریل میں سماچار ایجنسی پی ٹی آئی کو بتایا تھا کہ امریکہ H1B اور L بیزا کو بھی پرات مکتا دے رہا ہے جس کی بھارت کے آئی ٹی پیشاوروں دوارہ سب سے آدھک مانگ کی جاتی ہے H1B بیزا ایک گیر ابرپروازی بیزا ہے جو امریکہ کمپنیوں کو ویدیشی کرمچاریوں کو ایسے بشیش بیویسائے میں نیوکت کرنے کی اجازت دیتا ہے جن میں سہدانتک یا تقنیقی وشیستہ کی ضرورت ہوتی ہے ادھر ایسا یہ نے کشمیر کے شریع نگر ائرپورٹ پر ایک کخیات بھگوڑے آتنکی کو گرفتار کیا ہے جنگاری کے مطابق یہ اومان سے ایک آتنکی وید پوشڑ نیٹورک کا سنچالن کر رہا ہے کثیت آتنکی گروہار 11 مائی کو شریع نگر پہنچا وہ ہے کشمیر میں لشکر اور ٹی آر ایف کے آتنگوادیوں کو بھاری ماترہ میں بھیجنے میں کثیت روپ سے شامل ہے آروپی کی پہچان تیبتی کولونی حوال شریع نگر نیواسی دانش احمد کول کے روپ میں ہوئی ہے ساتھی وہ اومان میں ایک ویعوارک پرتستان میں کام کر رہا تھا ایسا یہ کے ادھکاریوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے گھاٹی ستھت او جی ڈبلو نیٹورک کے مادم سے سکری آتنگوادیوں کو وید پوشت کرنے میں شامل پایا گیا تھا اور فلال کے لیے اس بلیٹین میں بس اتنا ہی لیکن دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی این پی نیوز